یہ مارٹی ٹی وی ہے میرا نام محمد جباد ہے میوزک کا ایک پروگرام لے کے ہم آپ کی حاضر ہوں ہیں ہر اپیسوڈ میں یہ کوشش کی جائے گی کہ میوزک کے حوالے سے کوئی نئی بات آج رہی ہے یہ میوزک کی ٹکنیک کے حوالے سے ہو سکتی ہے درائمر کے حوالے سے اور اس کی فلوسفی کے حوالے یہ مارٹی ٹی وی ہے میرا نام محمد جباد ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے راگ ایمن پہ کچھ بات کی تھی راگ ایمن تو اتنا بڑا اور اتنا عظیم راگ ہے کہ اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی دوستوں اس کے گھیت اس کے غزلیں اس کے فلمنگ گالیں اس کی خیال کی بندشیں وہ کبھی وہ ایک اینڈ لیسٹ وہ پروسس ہے مگر بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ایک طالبی مانا شیئرنگ تھی تو اس میں ہم نے ایک تو ایمن کی وہ خالص شکل آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد روشن صاحب کا بنایا ہوا گی آج جیسے پچھلے اپیسوڈ میں بھی تھے میرے ساتھ امداد حسین موجود ہے بہت اچھے وائلینیز بہت اچھے ہاربونیم نواز ہاربونیم پور کے بیٹے موجود ہیں اور میرے بائیں طرف بہت اچھے تارپورا پلئر اور تبلہ پلئر اولام صابر صاحب موجود ہیں وائلین پہ میں آپ کو ایک استائی ایک انترہ یا دو انترے جسرہ خان صاحب کا دل کریں نسار بزمی پاکستان کی بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں انہوں نے احمد فراز کی غزل کو ایمن میں کمپوز کیا تھا اور فلم میں یہ پیش کی تھی تو امداد صاحب اور تبلے پہ اولام صاحب صاحب موسیقی 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 دوستو بات ایمن کی ہو رہی ہے ایمن میں جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ایمن کی بات اور ایمن کی جو کرییشن ہے وہ کبھی خط نہیں ہو سکتی اگر آپ بوسی کار ہیں اس میں آپ گانا بنا سکتے ہیں غدل بنا سکتے ہیں کافی آرفانہ کلام گا سکتے ہیں ٹھومری اس میں پیش کی جا سکتی ہے غدل کافی اور ٹھومری کو ہم سیمی کلاسیکل کرتے ہیں سیمی کلاسیکل میوزکی وہ سیلف ہے جس میں لائٹ کا بھی اثر ہوتا ہے اور کلاسیکل کا بھی یہ ایک بلینڈ ہے لائٹ اور کلاسیکل کا اسی حوالے سے عظیم غدل گائے مہندی حسن خانسہ پچھلے درو فوت ہوئے یہ غدل انہوں نے ہی گائی تھی بزمی صاحب نے بنائی اور ایک دفعہ شہد اس کو رونہ لیلہ نے بھی کہا اور ایک دفعہ فلم کے سیکنس پر مہندی صاحب نے بھی گیا ایمن بنیادی طور پر ایک سکیل ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا جس میں نیرے گاما دھانی ریسہ سانی دھاپا ماگا ریسہ اور اس میں جو بندش ہے میں سمجھتا ہوں کہ بندش بھی ایک سطح پر دھونے ہی ہیں مجھے یاد ہے کہ خاجہ خوشی دنور ایک دفعہ ٹی وی پر انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں گانے بناتا ہوں تو یہ سب دھونے میری ذہن میں ہوتی ہیں تو اس وقت مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ بندشوں کو دھونے کہہ رہے ہیں اور وہ بلکل بجاہ کہہ رہے تھے بعد میں جب میں نے گوھر کیا تو ایک سکیل میں جو جو کریٹیو قسم کی بندشیں بزرگوں نے باندھی ہیں وہ بھی ایک سطح پر دھونے ہی ہیں مگر ایسی دھونے جس کو علاپا جا سکتا ہے ایسی دھونے جس کو آپ زیادہ الیبوریٹ کر کے گھا سکتے ہیں الیسٹریٹ کر سکتے ہیں آپ پینٹنگ کی زبان میں آپ گئے ہیں تو ہم پروگرم کے آخر میں ایک فلمی گانا مدر مہن صاحب کی موسیقی میں آپ کو سنائیں گے اور خدا حافظ ہم آپ کو اس سے پہلے گئے جی علی گئیو جی مورا ساہ بریہ جی علی گئیو جی مورا ساہ بریہ موسیقی 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 سامنے آئے تمہیں آنکھوں میں بچانے مہام کے بھائیاں دل میں بٹھا دوں جانے آئے تو میں رکھوں میں بس آئے مام کے گنیاں دل میں بٹھا دوں جان سبیرے ساتھوں میرے گوری کے سمجھ جیسے بھا کریں آج جی گئے جی مورا سامریان جی گئے جی مورا سامریان دل میں لگن ہوں باوری آج جی گئے جی مورا سامریان